مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے تارک مسود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسود ایکسکلیوزیف تو اس لیے اپنے آخرت کی بھی فکر کرو اور اپنی دنیا کی بھی اپنے ہارمونز کی جو سیٹنگ ہے نا اس کو آرہ ترشاہ کرنے کی کوشش جس کے لیے رکھا ہے اسی پر رہنے دو اور جب تک شادی نہیں ہوتی پھر کیا کریں گے تو نفسیاتی ڈاکٹر کہتے ہیں مجبور ہیں نوجوان آج کل شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں تو مجبور ہیں تو پھر یہ بھی نہیں کریں گے تو ڈپریشن میں جائیں گے یہ بھی ایک نفسیاتی ڈاکٹر نا اس کا یہ حل بتاتے ہیں کہ بھئی ایک خواہش بیدار ہو رہی ہے اور یہ کیا کرے ہے ایکشولی وہ کیا کرے جب شادی بھی نہیں ہو رہی اس کی تو پھر وہ حادثہ ہی اپنی خواہش پوری کرے گا نہیں کرے گا تو ڈپریشن میں جائے گا یہ بھی غلط ہے یہ ڈپریشن ختم کرنے کا ایسا طریقہ ہے جیسے کوئی ٹینشن میں ہو اور سٹے لگانا شروع کر دے وقتی طور پر اس کی اسٹریس ختم ہوگی لیکن یہ اسٹریس ختم ہونے کے بجائے بڑھے گی بار بار اس کو پھر اس کا خیال آئے گا تب ہی جن لوگوں نے ایک دفعہ یہ کیا یہ کام سو دفعہ توبہ کرتے پھر یہ عمل کرتے ہیں وہ جس نے اپنے آپ کو بچا لیا وہ بچ جاتا ہے اس عمل سے سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیال ہے بات یہ ڈپریشن ختم کرنے کا ذریعہ ہے نہیں یہ ڈپریشن بڑھانے کا ذریعہ ہے ان کو پھر بار بار یہ عمل چاہیے شادی کے بعد یہ بار بار نہیں ہوتا سیٹسفائی ہو جاتا ہے انسان جتنی اس کی صحت اجازت دے رہی ہے اتنا ہی بیگم کے پاس جائے گا وہ لیکن ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے والے کی صحت باریک سا ہوگا جیسے ہینگر پہ کپڑے لٹکے ہوئے ہیں اور کام ایسے کر رہا ہوگا جیسے اس سے بڑا ٹارزن دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے صحت اجازت نہیں دے رہی ہوگی لیکن صبح و شام ایک ہی کام میں لگا ہوگا وہ تو یہ نیچرل ہے کیا کیا کرے ہیں یار نہیں سمجھ میں آرہا تو چھوڑو پھر معذرت کے ساتھ جو کر رہے ہو کرتے رہو ہم تو یہی سمجھا سکتے ہیں تو یہ جو کوئی ڈاکٹر کہہ نا مشورت ہے آپ کو کہ سٹریس ہے اور یہ ڈپریشن ہے تو کوئی بات نہیں ہاتھ سے اس طرح کر لیے کرو تو سکون مل جاتا ہے اس کو بولا ڈاکٹر صاحب خدا کا واسطہ کوئی اچھا کام لوگوں کو کرنے کا بتاؤ اس سے سکون کبھی بھی نہیں ملتا وقتی ضرور ملتا ہے لیکن پھر شہوت بڑھکے گی پھر یہ کام پھر یہ کام یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا یہ عمل اور ایک اور بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب انسان غیر فطری طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے یہ جو تیرہ سے لے کے اٹھارہ سال کی عمر ہے نا جس میں آپ کی گروہد ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ اتنی بات تو سارے ڈاکٹر مانتے ہیں نا کہ اس عمل میں آپ کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے انرجی بولو نا خرچ ہوتی ہے آپ کی کیلوریز خرچ ہوتی ہیں تو اگر اس عمر میں آپ کی شادی ہو جائے نا تو میں نے بتایا وہ نیچرل ہے اس میں اتنا ہی ہوگا جتنا آپ کی باڈی اجازت دے گی لیکن جب آپ ہاتھ سے اپنی خواہش جو لڑکے پوری کرتے ہیں تو اپنی جو نیچرل خواہش اللہ نے رکھی ہے نا اس سے زیادہ آپ کی انرجی استعمال ہوتی ہے تو جب بھی انسان کی باڈی بڑھ رہی ہوتی ہے اس کی ہڈیاں بن رہی ہیں اس کے ماس اس کی باڈی پر چڑھ رہا ہے اس وقت آپ کی انرجی اگر ان چیزوں میں استعمال ہونا شروع ہو گئی تو گوشت کیسے بنے گا آپ کی ہڈیاں کیسے بنیں گی تب ہی جو ڈاکٹر ہیں تیرہ سے اٹھارہ سال کی عمر میں زیادہ جم سے بھی منع کرتے ہیں زیادہ جوگنگ سے بھی منع کرتے ہیں آپ جم جاؤ اگر آپ پندرہ سال کے ہو تو جم والا کیا کہے گا آپ کو گولے گا اٹھارہ سال کے ہو پھر یہی کہتا ہے نا خون دینے سے بھی منع کیا جاتا ہے آپ کو اب بھائی اٹھارہ سال سے کم عمری میں خون دینے سے بھی منع کیا جاتا ہے نا اسٹرکچر تو بننے دو پورا آپ جو کباب پراتے انڈے پنڈے کھا رہے ہو سارا ادھر ہی نکال دوگے تو باڈی کے اسٹرکچر کے لیے تو کوئی انڈے بندے بچیں گے ہی نہیں آپ کے پاس یہ لوگ سب فالو کرتے ہیں گوروں کو گوروں کے ہاں یہ گورے تیرہ چودہ سال میں بالے ہوتے ہی وہ زنہ شروع کر دیتے ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات تو ان پر اس قوم کو قیاس مت کریں ان کے ہاں تو یہ احتلام اور یہ سب چیزیں ہیں ہی نہیں وہ نکا نہیں کرتے لیکن وہ دوسرے طریقے سے کام شروع کر دیتے دوسری ایک بات یہ بھی ہے میرا موضوع نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں پہ نہ چاہتے ہوئے بولنا پڑتا ہے پہلی بات تو دیکھو جس کو اس کی عادت پڑ گئی ہے بہت سے لڑکوں کو پڑ جاتی عادت تو میں کسی کی برائی نہیں کر رہا لیکن پہلی بات برائی کو کیا سمجھو برائی سمجھو اور اس کو صحت کے لیے مفید قطن نہ سمجھو صحت بہتنی سے ٹھیک ہوگی آپ کی وقتی کچھ فائدے یقیناً حاصل ہوتے ہیں لیکن ریزلٹ کیا نکلے گا نتیجہ اچھا نہیں ہے تو پہلی بات کیا کرنی ہے برائی کو کیا سمجھو برائی اچھائی کا لیبل نہیں لگاؤ دوسرا کام چھوڑنے کی کوشش کرو اس کو اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ اسٹریس اور ڈپریشن ہوگی اور یہ ہوگا جب عادت بن جائے گی نا نہ کرنے کی تو اسٹریس خود بخود ختم ہو جائے گی پھر دل جل جائے گا آپ کا شادی کا جو اسلام چاہتا ہے جو نیچر چاہتی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اچھی بات ہے اچھی خبار ہے جی ہونے والی ہے خوشی بھی سن کے پہلے جو لڑکے جب یہ کام نہیں کرتے تھے جب ان کی شادی ہونے والی ہوتی تھی نہ وہ خوشی سے کئی کئی مہینوں سے ان کی نیندیں اڑ جائے کرتی تھی اب تو اڑی نہیں رہی نیندیں ان کی لڑکی والوں نے ڈیٹ دے دی کہ چھ مہینے بعد شادی ہے بڑے خوش ہوئے انہوں نے کہا کہ چھ مہینے ہم نے ڈیلے کر دیا ہے تو تھوڑا سا ہلکا سا چلیں اگر چلیں ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے وہ بھی ایڈوکیشن ہم بھی ایڈوکیشن کمپلیٹ کر لیں گے ابے تم آدمی ہو کیا ہو یار جس کو اللہ نے مرد بنایا ہے وہ تو پاگل ہو جاتا ہے بالغ ہونے کے بعد کتنے حرام سے دو سال کا ٹائم لینے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں یاد ہے ہمارے بچمن کا دوست اس کی شادی کی تاریخ تیہ ہوئی نا اتنا خوشی سے پاگل ہو گیا کہہ رہے میں نے کہا کیا ڈیٹ تیہ ہوئی ہے کتنا ٹائم رہ گیا کہہ رہے چھ مہینے رہ گئے اٹھارہ دن اس طرح بتاتا تھا وہ چھ مہینے اٹھارہ دن سترہ گھنٹے بائیس منٹ میں اسے بتاتا تھا یہ پہلے ہوا کرتا تھا تو یہ فطرت کی فطرت تو یہی چاہتی ہے نا پھر جب یہ جذبات آپ کے دل میں ہوں گے آپ کی بیگم سے محبت کتنی ہوگی پھر آپ اس کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کرو گے آپ بولو کہ بھائی میرے پاس اللہ نے حلال ذریعہ یہی رکھا ہے آڑی ترچی بھی ہے زبان بھی چلاتی ہے بھائی میں کہاں جاؤں یار تب ہی لوگ برداشت کرتے تھے تو برداشت ختم ڈاکٹر صرف ایک پہلو کو دیکھ رہا ہے وہ بھی پورے طور پہ نہیں اور جو اخلاقی پہلو ہے اس کے وہ تو کئی گناہ زیادہ ہیں ہمارے پاس ایسے کیسیز آئے ہیں جن کو یہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی لط پڑ گئی تھی بہت زیادہ شادی کے بعد بھی نہیں چھوڑ رہے پھر وہ کہہ رہے ہیں یار اس میں سیٹسفائی زیادہ ہوتے ہیں ادھر سیٹسفائی نہیں ہو رہے ہیں اس میں زیادہ سیٹسفائی ہو رہے ہیں تو اگر خدا نخواستے ایسی علت پڑ گئی ہے بھائی ایک تو برائی کو برائی سمجھو اللہ سے توبہ کرو چھوڑنے کی کوشش کرو اللہ غفور رحیم ہے نہیں چھوٹتا کوشش کرتے رہو کرتے رہو آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوڑ جائے گی ایک اور چیز میں ارز کر رہا تھا آپ سے کہ یہ جو ہے نا تیرہ سے اٹھارہ سال کی یہ جو عمر جس میں تو انسان کی باڈی بڑھ رہی ہوتی پھر تیس سال تک بھی کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی آتی ہے تو بہت ڈینجرس عمر ہے اس میں تو آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہے اسی طرح آپ ڈاکٹر یہ جو نائٹ فال ہے احتلام ہے اس کو بھی کہتے ہیں بالکل نیچرل ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے جالی حکیموں نے بھی اس میں اللو بنائے ہوئے ایک حکیم صاحب کہنے لگے کہ منی کا ایک قطرہ خون کے سو قطروں سے مل کے بنتا ہے میں نے کہا پھر اس کا مطلب ایک دفعہ آدمی بیگم کے پاس جانے کے پاس سو بوتلیں تو کم از کم خون کی چڑھائے فالتو باتیں کر رہے ہو لوگوں کو اللو بنا رہے ہو یارا حکیم صاحب اتنا بھی نہیں ہے بھئی جیسے آپ ورزش کرتے ہیں آپ کی انرجی لیکن انرجی اتنی استعمال ہو جتنی آپ میں انرجی ہے دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی شروع کر دے آدمی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ وہ کہ اس کو کوئی نقصان نہیں نہ ہو تو یہاں بھی خوب سمجھ لیں بہت سے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ احتلام چاہے کتنا بھی کسرس سے ہو جائے کوئی نقصان نہیں ہے نیچرل ہے یقینا نیچرل بعض مثالیں دیتے ہیں کہ گلاس جب بھر جائے تو وہ تو ٹینکی تو خالی ہوگی نہ تو اس کو روکیں گے تو نقصان ہوگا سو فیصد درست بات ہے ہر اقل بند آدمی اس سے اگری کرے گا لیکن گلاس بھرے تو سہی یہاں تو گلاس میں دو ٹپکے آئے ہیں اور فوش فلمیں دیکھ دیکھ کے رات کو سویا ہے تو بھرے بغیر ہی جب نکلنا شروع ہوگا اور عمر کیا ہے تیرہ سے لے کر اٹھارہ سال والی عمر ہے تو یہاں آپ کی جو جو انرجی ہے وہ آپ کی طاقت سے زیادہ کیا ہو رہی ہے آپ کی باڈی کو ابھی ضرورت ہے کہ انرجی ادھر یوٹیلائز ہو وہ کئی اور یوٹیلائز ہو رہی ہے احتلام نیچرل جب ہے جب آٹومیٹیکلی خود بخود ہوتا ہے لیکن جو بدنظریہ کر کر کے فوش فلمیں دیکھ دیکھ کے آپ اپنی خواہشات کو بڑھاتے ہو اور پورا کرنے کا آپ کے پاس انتظام نہیں ہے پھر جو احتلام ہو لے یہ نیچرل نہیں ہے اور اس سے صحت کو بھی نقصان ہوگا نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب کو میں بتاتا ہوں کہ اتنے لڑکیں ہیں آپ درہ ان کے دیکھو ایک ایسے ہنگر بنے ہوئے بچارے خالی کپڑے رہ گئے ہیں ایسا نہیں ہو کہ کسی ہنگر کو دیکھیں تو سمجھیں کہ اس کو یہ احتلام زیادہ ہوتا ہوگا بہت ساری بعض لوگ بائی نیچر ایسے ہوتے ہیں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں تو اعتدال ہر چیز میں کیا ہے میرے بھائی اچھا ہے نہ ادھر بہت زیادہ ادھر جائیں کہ احتلام ہونے تو وہ روکنے کی کوشش شروع کر دیں اس کو تو بھی نیچرل ہے بھائی یہ تو قدرت نہیں رکھا ہے اور نہ اتنا جائیں کہ آپ فلمیں دیکھ دیکھ کے آپ کو جو احتلام ہو رہا ہے نائٹ فال ہو رہا ہے اور آپ اس کو بھی نیچرل سمجھنا شروع کر دیں بالٹی کو بھرنے دیں بھری بھی بالٹی ٹرک الٹے گا اس میں کنٹینر بھرا ہوا اور پھر الٹے تو ٹھیک ہے اس میں کچھ ہے ہی نہیں اور الٹا جا رہا ہے الٹا ہی جا رہا ہے وہ تو وہی ہوگا کہ مارکیٹ سے کیا ہو جاؤ گے شورٹ پھر بھی وہ نقصان نہیں ہوتے جو جالی حکیم بتاتے ہیں کسی کو احتلام زیادہ ہو رہا ہے تو اتنا نہ ڈرے کے جیسے پتہ نہیں وہ پھر وہم کا مریض بن جاتا ہے اتنا اس کو نائٹ فال نقصان نہیں دے جاتا اتنا وہ ڈپریشن نقصان دے دیتی ہے تو اتنا خطرناک نہ سمجھیں اس کو جیسے بعض حکیموں نے ڈرا دیا ہے اتنا خطرناک نہ سمجھیں اس کو لیکن نوجوانوں سے میں کہتا ہوں جو تمہاری خاص طور پر تیرہ سے لے کے تئیس اور چوبیس سال تک کی عمر ہے نا اس میں ایکسسائز کرو کھاؤ پیو اپنی باڈی کو بڑھانے کی کوشش کرو باڈی کے سٹرکچر کو فوکس کرو زیادہ ادھر ادھر جانے کی کوشش مت کرو پہلی بات تو یہ کہ شادی کر لو شادی میں یہ ہوگا کہ آپ کے جذبات مطمئن ہو جائیں گے پھر نیچر پہ آ جاؤ گے آپ اور نیچر میں کبھی بھی اعتدال سے انسان ہٹتا نہیں ہے اتنا ہی اس کی انرجی ڈیٹیلائز ہوتی ہے جتنی اس کی باڈی اس کو اجازت دے رہی ہوتی ہے اللہ یہ کوئی دوائیں کھا کھا کے الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دے سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے تو یہ بھی ایک ہے اللہ میاں نے یہ ہاتھ کو حرام قرار دی ہے دیکھو قرآن میں اللہ تعالی کا کئی جہاں بھی اللہ نے خواہش پوری کرنے کی اجازت دینا تو ہر جگہ قرآن میں یہی آیت ہے فرمایا ہمارے نیک بندے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے آپ کے پاس اللہ نے قرآن کے مطابق بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رکھا یہ ایک آیت نہیں ہے تو بہت ساری آیتیں میں پڑھنا شروع کروں تو پورا بیان اسی پہ ہو جائے گا جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے فَمَنِبْتَغَ وَرَا عَذَالِق قرآن کہہ رہا ہے جس نے بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا کوئی بھی راستہ ہو فَأُلَائِكَهُمُ الْعَادُونَ یہ اس باؤنڈری کو کروس کر رہے ہیں جو خدا نے متعین کی ہے اور خدا جو باؤنڈری متعین کرتا ہے نیچر اسی کا نام ہے کیا مطلب یہ نیچر اور فطرت کی حدود کو بھی کیا کر رہے ہیں کروس کر رہے ہیں یہ نیچر سے بھی بغاوت کر رہے ہیں تو یہ نیچرل کیسے ہو گیا میرے بھائی اور حدیث میں کیا آتا ہے حدیث میں آتا ہے عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ وہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے تو صحابہ تو بڑے طاقتور تھے بہت زبردست اللہ نے ان کو صحتیں دی تھی ہم جب سفر میں ہوتے تھے تو ہم پہ اپنی بیویوں سے جدائی بہت شاق گزرتی تھی خواہشات بہت بھڑکتی تھی اور بیوی سفر میں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی پہلے تو کئی کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا تو ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی گناہ سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو خسی کر لیں سمجھ میں آرہی ہے بات کیا کر لیں اپنی کوئی دوہ کھا کے یا کسی بھی طریقے سے اپنی جو سیکشول ڈیزائرز اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں اس مردانگی کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں تاکہ گناہ نہ ہو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا اور فرمایا تزوجو نکاح کرو فینی اباہی بکم الامم اگر اپنے آپ کو تم نے یہ کر لیا تو تم نکاح کے قابل بولو نا نہیں رہو گے اور تمہاری نسل نہیں بڑھے گی اب مجھے ایک بات بتاؤ یہاں دو علمی نکتے کی بات ہیں حضرت عثمان ابن مزعون نبی کو سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم پر عورت سے جدائی بہت شاک گزرتی ہے تو ان کے دل میں یہ کیوں نہیں آیا کہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیں ہم پہلے سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا نا نہیں آری بات بھئی یہ بھی تو سوال کا حصہ بن سکتا تھا نا کہ یا رسول اللہ اگر ہم ایسے کر لیں ٹھیک ہے آپ خسی ہونے کی اجازت نہیں دیتے لیکن ہم ایسے کر لیں یہ اس لئے نہیں پوچھا کہ عرب لوگ اس چیز سے معنوس نہیں تھے میں نے یہ جو پہلا دعویٰ کیا کہ یہ نیچرل نہیں ہے خود سے کسی کا دماغ اس طرف نہیں جاتا یا تو دوستوں سے سنتا ہے یا فہج چیزیں دیکھ دیکھ کے خواہشات اس کی بڑھکتی ہیں ورنہ بالغ ہونے کے بعد جو خواہشات بڑھکتی ہیں تو وہ عورت ہی کا خیال آتا ہے شادی کا خیال آتا ہے کہ میری کوئی بیوی ہو ہاتھ کا خیال نہیں آتا میرے علم میں کوئی ایک صحیح حدیث بھی نہیں ہے جس میں صحابہ سے یہ سوال منقول ہو کہ انہوں نے نبی سے جا کے بقاعدہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے بارے میں سوال کیا ہو نبی کی زندگی میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب لوگ اس سے معنوس نہیں تھے وہ جانتے ہی نہیں تھے کیوں بروق شادیاں ہوتی تھی ان کی وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا عمل ہے بھئی اور جس کی دیر سے بھی ہو رہی ہے وہ بھی نہیں کر رہا ہوتا تھا بعد میں تو ٹھیک ہے جب عجمیوں سے اختلاط ہوا تو ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں جب اسلام دنیا میں پھیلا عجم بھی بہت سارے داخل ہوئے تو بہت کچھ لے کر آئے وہ اپنے ساتھ حضرت عثمان بن مظہم سوال بھی نہیں پوچھ رہے سوال نہ پوچھنا اس کی علامت ہے کہ ان کا دماغ اس طرف گیا ہی نہیں دماغ ہی نہیں گیا تو وہ گویا انہوں نے سمجھے کہ کوئی پوچھنے کی چیز ہی نہیں ہے یعنی ان کے بھی خواہش یہ نہیں تھی کہ ہم حاصل سے اپنی خواہش پوری کر لیں دماغ ہی نہیں جا رہا ان کا اس طرف ایک تو یہ پتہ چلتا ہے دوسری بات عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ کو زنہ کا خطرہ کیونکہ سفر میں ہیں اور اتنا شدید خطرہ کہ وہ اس پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ میں اپنے آپ کو نامرد بنا لوں کیونکہ صحابہ تو گناہ سے ڈرتے تھے نا کیا کرلوں اپنے آپ کو بتاؤ کسی مرد کے لیے نامرد بن جانا یہ کتنی بڑی آزمائش ہے کتنا بڑا عذاب ہے ایک طرح کا لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ اس زنہ سے تو بچ جاؤں گا نا میں کسی طریقے سے برائی سے تو بچ جاؤں گا کیونکہ ہم سے نہیں بی بی کی جدائی برداشت ہو رہی اس سے دوسرا نقطہ کیا پتہ چلتا ہے زنہ کتنی بری چیز ہے آن لوگ سفر میں جاتے ہیں کہہ رہے ہیں ہم تو مجبور ہیں بیگم نہیں ہے تو کیا کریں یار بھائی یہ ایسی چیز ہے زنہ کہ یہ کسی صورت میں آپ کے لیے حلال نہیں ہے آپشن ہی نہیں رکھا اللہ نے اس کے لیے ورنہ صحابی وہ طاقت میں بھی ہم سے کئی گناہ زیادہ تھے اور یہاں تک تیار ہو گئے تھے لیکن تیسری نقطے کی بات یہ یعنی دوسری بات کیا ہوئی کہ زنہ کتنا برا عمل ہے زنہ کی طرف نہیں جا رہے کہ یا رسول اللہ ایسی شدید مجبوری میں ہمیں زنہ کی اجازت دے دی جائے بعد میں ہم توبہ کر لیں گے نہ 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 متع کی اجازت دی اور نہ زنہ کی متع کہتے ہیں ٹیمپریری شادی اس کی بھی نہیں وہ بھی اسلام میں حرام ہے متع سمجھتے ہیں نا دو گھنٹے کا نکہ چار گھنٹے کا نکہ ایک ہفتے کا نکہ اس میں اور زنہ میں اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے عدالتی خلا نے نا آج نکہ کو متعی بنا دیا ہے سمجھ رہے ہو متع میں دونوں کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے دونوں کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اتنے عرصے تک رہیں گے نکہ کیا ہو جائے گا ختم اور عدالتی خلا میں جب عورت کے پاس بھی طلاق کا اختیار ہے مرد کے پاس بھی تو ٹھیک ہے متع کی یہ صورت تو نہیں ہے کہ آٹومیٹیکلی نکہ ختم ہو جائے گا لیکن جب دونوں کے پاس نکہ ختم کرنے کا ہر وقت حق ہے تو بوائی فرینڈ اور گل فرینڈ میں اور میاں بیوی میں کوئی فرق رہا وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ دونوں کے پاس ہر وقت حق ہے جب چاہے بریک اپ کر لو بھئی نہیں آری بات تنہائی میں بات کے غور کرنا کھوڑی میں آ جائے گی انشاءاللہ تو جو عدالتوں نے عورتوں کو مکمل ڈیورس کا حق دے دیا نے جب چاہے کوئی عورت تو گل فرینڈ بھی تو یہی کرتی ہے گل فرینڈ بھی تو یہی کرتی ہے جب چاہے جا کے کیا لے لے وہ کہہ دی میں نہیں آری صرف اتنا رکھ دیا کہ تو آپ کوٹ میں چلے جاؤ اور یہ بغیر کوٹ کے اور کوٹ فوراں اس کو کھلا پگڑا دیتی ہے کوئی فرق نہیں رہا تو دوسرا پوائنٹ پتہ چل گیا زینہ کتنا برا عمل تیسرا پوائنٹ کہ متع بھی حرام ہے اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے ابتداء اسلام میں اجازت تھی اور اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام نے اجازت پروپر دی تھی بلکہ زبانہ جہلیت میں متع ہوتا تھا تو ابتداء میں اسلام نے اس کو حرام قرار نہیں دیا بعد میں حرام قرار دیا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں شراب اسلام میں شروع میں حلال تھی تو ایک دم دماغ جاتا ہے اور اتنی گندی چیز اسلام میں کیسے حلال ہو سکتی ہے بھئی اصل بات یہ زبانہ جہلیت سے لوگ پیتے وے آ رہے تھے تو اسلام نے آہستہ آہستہ حکام تک دیئے تو شروع میں پی نے دی بعد میں کیا کر دی حرام کر دی یہ مطلب نہیں کہ اسلام بقاعدہ حلال کہہ کے پروموٹ کی ہے اس کو تو متع بھی شروع میں زبانہ جہلیت میں ہوتا تھا ٹیمپریری شادیاں ہوتی تھی تو شروع میں پابندی نہیں لگی بعد میں اسلام نے کیا کر دیا پابندی لگا دی اس کہ یہ گندہ عمل اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہو سکتی حضرت عمر نے تو اتنی سختی کے لئے جب متع کر کے آگئے زینہ کی سزا جاری کروں گا اس کے اوپر میں تو اس عثمان ابن مزون رضی اللہ عنہ والی حدیث سے ہمیں تیسری بات پتا چلی مطابع کیا اسلام میں حرام ہے ورنہ وہ کہتے ہیں ہم ٹیپریری شادی کر لیتے ہیں دو گھنٹے کی چار گھنٹے کی ایک ہفتے کی دوبارہ وہ نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں پہلا کہ یہ نیچرل نہیں ہے اس حدیث سے پتا چلتا ہے نیچرل ہوتا تو حضرت عثمان ابن مزون کی توجہ پہلے کہاں جاتی ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی طرف وہ نبی سے سوال پوچھتے سوال نہ پوچھنا اس کی علامت ہے وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے اس سے پتا چلتا ہے ہمارے کلچر میں جو یہ چیز پھیل گئی ہے یہ ایک دوسرے سے سن سن کے فہش چیزیں دیکھ دیکھ کے پھیلیئے دوسری بات دوسرا نکتہ پتا چلتا ہے زنا کتنا گندہ غلیز عمل ہے کہ صحابی رسول اپنے آپ کو نامرد بنانے کے لئے تیار ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم پر عورت کی سے علیدگی بہت مشکل ہو رہی ہے پھر بھی وہ زنا کی طرف نہیں جا رہے تیسری بات پتا چلتی ہے کہ مطابع اسلام میں کیا ہے حرام ہے چوتھی بات پتا چلتی ہے کہ مجزنی بھی حرام ہے اسلام میں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس موقع پر بھی گنجائش نہیں دی کہ تم چونکہ بیویوں سے دور ہو بہت دمپر عورت سے علیدگی بہت شاک گزر رہی ہے تو جب جذبات سے مغلوب ہو جایا کرو ماذا اللہ نقلِ کفر تو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیا کرو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا بلکہ تذکرہ کیا ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع مینکم الباعت فلیت ازوج بخاری مسلم دیکھو میں جب میں حدیثیں پیش کرتا ہوں ریفرنس اکثر نہیں دے رہا ہوتا اس لیے کہ میں نے یہ التزام کیا میں جب بھی بیان میں کوئی حدیث پیش کروں گا وہ صحیح ہی ہوگی وہ ضعیف حدیث نہیں ہوگی اگر میرے بیان میں کوئی حدیث ضعیف نکلے مجھے بتائیں میں فورا رجوع کا اعلان کروں گا لیکن میں اس کے التزام کرتا ہوں کمزور روایتیں بیان میں پیش میرا مزاج ہی شروع سے یہ نہیں ہے پھر بھی انسان سے خطا ہو سکتی ہے تو خطا ہو مجھے بتائیں میں انشاءاللہ اس سے فورا رجوع کا اعلان کروں گا لیکن اب تک کی ریپورٹ کے مطابق ایسا ہوا نہیں ہے کہیں ضعیف حدیث پیش کی ہے تو میں نے اس پر بتایا کہ یہ حدیث حنت کے لحاظ سے کمزور ہے میں اس میں فورا یہ بتا دیتا ہوں تو ایسی شدید مجبوری میں جب آپ کے جذبات بہت بھڑک رہے ہوں اور آپ کے پاس بیوی بھی نہ ہو تو ہم کیا کریں کیا ہینڈ پریکٹس کی طرف جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب اے نوجوانوں کیونکہ مسئلہ کس کے ساتھ زیادہ ہے اور نوجوان کہتے ہیں پندرہ سے لے کے تیس سال کی عمر کے آدمی کو شباب نووی رحمہ اللہ نے شباب کی جو عمر بیان کی ہے وہ کب سے پندرہ سے لے کے تیس سال اور اسی عمر میں زیادہ جذبات ہوتے ہیں اور یہ پڑھائی میں لگا رہے ہیں ایکچوالی ایکچوالی کر کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا اس کا ایکچوالی کی ایسی کی تیسی یار میں کہہ رہا ہوں یہ ایکچوالی کا لفظ اپنی ڈشنلی سے نکال دو پڑھو کس نے منع کیا ہے تو یہ شادی کر کے پڑھ لو نہ یار انگریز پڑھتا ہے شادی نہیں کرتا اس کو پتا ہے ان کے ہاں شادی بہت بڑی ٹینشن ہے طلاقوں کے بعد آ دی آ دی جائد آ دے اور وہ پھر گل فرینڈ کے ذریعے خواہش پوری کرتا ہے اپنی تب ہی پڑھائی کر لیتا ہے وہ اس سے نقصان اخلاقی نقصانات تو ہو گئے نا خاندان نظام تباہ برباد ہو گیا ایسی کی تیسی ہو گئی سوسائیٹی کی وہ بار بار کہتا ہوں نا کتے پال رہے ہیں وہ جا کے لیکن اتنا نیک وہ بھی نہیں ہے کہ پڑھائی کو فوکس کرے پندرہ سال تک کسی عورت کو ہاتھ نہ لگائے وہ بھی کہہ کہ اس سے پڑھائی کا بیڑا گرک ہوگا جب آپ کے ڈیزائر اتنی پیدا ہوں گی تو آپ پڑھو گے کیسے تو بھئی دونوں کام ساتھ سکھ چلاو نکاح بھی کرو اور پڑھائی بھی کرو چار شادیاں کر کے خدا کی قسم آدمی پڑھ بھی سکتا ہے میں جو آج دین کے اتنے اللہ مجھ سے ٹوٹے پھوٹے کام لے رہا ہے تو میرے تو بچے بھی ہیں بھائی گھر بھی ہیں میرے آباد ہے اللہ کا فضل سے تو ہم کیسے کر رہے ہیں اتنے سارے کام یہ چیزیں معاون مددگار بنتی ہیں یہ رکاوٹ نہیں بنتی رکاوٹ بنتا ہے چھڑا چھاٹ ہونا ہر وقت اس کے دماغ جو انہیں ٹھرک بڑھتی رہے گی جس سے صحت بھی نقصان ہوگی ڈپریشن میں بھی جائے گا ہاتھ سے خواہش پوری کرے گا اگلے دن مزید خواہش پیدا ہوگی پھر وہ ہاتھ سے خواہش میں جو تصوراتی دنیا میں جو حسینہیں اور جو ہوریں لے کر آئے گا پھر وہ پریکٹیکل لائف میں ان کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا اس کے لیے وہ زنہ کی طرف جائے گا بیسیوں قسم کے درجل و نفسیاتی مسائل ہے اس میں ہاتھ سے خواہش پیدا ہوگی